بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل نالج پاکستان سے ریلیونٹ یہ دوسرا لیکچر ہے اور ہم ابھی ایک ہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں جیوگرافی آف پاکستان یا جیوگرافیکل فیچرز آف پاکستان یا فیزیکل فیچرز آف پاکستان کل ایک لیکچر ہم نے لیا تھا جو تھا ماؤنٹن رینجز آف پاکستان آج ہم پڑھیں گے پلین جو پاکستان میں ہے اب پلین جو ریور پلین ہوتا ہے اس کا مطلب ہے لینڈ ایریگیٹڈ بائی ریورز اور پاکستان میں جو میجر ریور ہے یا میجر ریور سسٹم ہے وہ ہے انڈس ریور سسٹم انڈس ایک بڑا ریور ہے وہ فلو کرتا ہے اور اس میں باقی سارے ریورز آلموسٹ جو چاہے بائیں طرف سے نکلتی ہیں ویسٹن سائٹ سے چاہے وہ ایسٹن سائٹ سے نکلتی ہیں وہ ڈرین کرتی ہیں اس بڑے ریور میں جس کو انڈس بولتی ہیں اسی لیے تمام ریورز جہاں جہاں پہ فلو کرتے ہیں ہم ان کو ڈرینیج بھی بولتی ہیں that is ڈرینیج اور پاکستان ڈرینیج کا مطلب ہے ڈرین کرنا فلو کرنا ریورز کا تو اس کو وہ بھی بولتی ہیں تو انڈس یا ایسا ریورز جس میں باقی ریورز آ کے گرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بیسن ان کا کیونکہ باقی ریورز آتی ہیں وہ گرتی ہیں ایک ریور میں دوسری ریور میں جس ریور میں گرتی ہیں اس کو کہتی ہیں بیسن اس لیے اس کو انڈس بیسن بھی بولتی ہیں لیکن مین جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے انڈس پلین ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس پلین کیا ہے یہ پاکستان کا میپ آپ کے سامنے بنایا ہوا ہے انڈس پلین جو ہے یا انڈس ریور سٹارٹ ہوتا ہے نیپال کے ماؤنٹنس رینج سے اور ایک جھیل ہے وہاں پہ ماند سرور جھیل وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے انڈس اور یہاں سے ہمالائیہ سے اوپر سے ہوتے ہوئے ایون کاراکرم سے بھی اوپر سے ہو کر ہندو کش کے پاس پاس سے نیچے کی طرف آتا ہے ایسے بل کھاتے ہوئے کیونکہ ریور ہمیشہ سیدھا فلو نہیں کرتا وہ بل کھاتے ہوئے بہت ساری جو لیبرنس ہے اس کو بناتے ہوئے نیچے آتا ہے تو اس طریقے سے یہ ریور نیچے آتا ہے ذرا تھوڑا سا میں اس کو بہتر طریقے سے بنا دوں یہ اس طریقے سے یہ نیچے کی طرف آتا ہے لیکن جو باقی ریورز ہیں انڈس کے علاوہ وہ انڈس میں آکے گرتے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں ٹریبیوٹریز جو ریور دوسری ریور کے اندر آکے ڈرین کرے اس کو ہم ٹریبیوٹری بولتے ہیں جیسے کہ ایک چناب ہے سوری جہلم ہے جہلم آکے تو انڈس میں گر جاتا ہے انڈس کے اندر جہلم آکے تو گر جاتا ہے اس لیے ہم کہیں گے انڈس کو بھی کہ انڈس کیا ہے انڈس بھی اس کی ٹریبیوٹری ہے سوری یہ انڈس اس کا بیسن ہے اور جہلم اس کی ٹریبیوٹری ہے اب ایک اور ٹریبیوٹری ہے وہ ہے چناب ریور چناب ریور نیچے آتا ہے اور آ کر وہ جہلم میں گر جاتا ہے جہلم میں وہ گر جاتا ہے چناب اس لیے جہلم اس کا بیسن ہوگا پھر دونوں کا بیسن کہلائے گا انڈس ایک تیسرا ریور ہے جو کہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے لاہور کے قریب سے وہ راوی ہے لاہور کے قریب سے ہو کر وہ بھی جہلم میں چلا جاتا ہے ڈرین کر جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ ریور آ رہی ہیں اور گر رہی ہیں ایک دو ریورز جو ہیں وہ ہندوستان سے آتی ہیں ایک اوپر والا بیاس ہے نیچے والا ستلج جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو پاکستان ان کو کہتا ہے ستلج ریور اور ستلج ریور بھی آ کر تو مل جاتا ہے کہاں پر جہلم میں اور جہلم ان تمام ریورز کو لے کر تو پھر انڈس میں گر جاتا ہے جو انڈس کا وول جہاں پر یہ پانچ ریورز اکٹھے ہوتے ہیں یہ پانچ ریورز جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں پانج ند اس جگہ کو پانج ند بولتے ہیں ٹاؤن بھی ہے تو یہ پانچ ریورز یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں اس لئے پنجاب کو کیونکہ پنجاب کا یہ والا ایریا سارے کا سارا ان پانچ ریورز میں آتا ہے اور یہ جو انڈس ہے یہ کچھ کے پی کے میں اور کبھی کبھی یہ پنجاب میں اس طرح سے زگزگ کرتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے تو پانچ دریاؤں کی سرزمین صحیح طریقے سے یہ پنجاب ہی ہے اس لئے پنجاب کو پانچ دریاؤں کی زمین کہتی ہیں جو پانج ند ہے پانج ند پھر یہ سارے پانچ ریورز کو ملا کے نیچے کی طرف آتا ہے اور آ کر تو یہ ڈرین کرتا ہے کس میں انڈس ریور میں تو انڈس ریور بیسن بن جاتا ہے ان سب ریور کا اور یہ سارے ریورز انڈس کے ٹریبیوٹریز بن جاتے ہیں ٹریبیوٹری کو ویسے انگلیش میں بولتے ہیں آداب پیش کرنا تو یہ سارے انڈس کو آداب آ کے پیش کرتے ہیں تو all of them are the tributaries to the انڈس بیسن تو یہاں انڈس بیسن میں جب یہ سارے ریورز اکٹھے ہو کے آ جاتی ہیں تو یہ والا مقام ہے مٹھن کوٹ یہ مقام کون سا ہے مٹھن کوٹ ہے یہ مقام اور مٹھن کوٹ تک مٹھن کوٹ تک جہاں پہ یہ پانچ ریورز انڈس میں ملتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں یہاں سے لے کر ہملائیہ تک یا ہملائیہ کے فوٹ ہل سے لے کر یہاں تک اس ایریا کو کہتے ہیں اپر انڈس پلین اپر انڈس پلین جس میں پانچ ریورز آتے ہیں اور ایک جو دوسرا ریور ہے وہ ہے انڈس ریور اور پھر یہ جو انڈس ہے وہ ایک بڑا دریا بن کے جس کا فلو بھی زیادہ ہے اور جس کی دھار بھی کافی تھک ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو جہاں تک یہ اکیلا سفر تیہ کرتا ہے وہاں تک مٹھن کوٹ سے لے کر پھر یہ انڈس ریور کہاں پہ جاتا ہے اریبین سی میں جاتا ہے تو اریبین سی میں جا کے گر جاتا ہے تو اس کا بیسن کیا ہوگا اریبین سی ہوگا تو سی جو ہے almost سارے ریورز کا جو دنیا کے سارے ریورز ہیں ultimate جا کے وہ سمندر میں گرتے ہیں that is why most of the seas are the basins to these rivers so this اریبین سی actually is the basin for انڈس ریور now coming back to here جب یہ بڑا دریا نیچے آ کے گرتا ہے تو وہ ایک ڈیلٹا بناتا ہے اس کو ڈیلٹا بولتی ہیں اس چیز کو ڈیلٹا یعنی اس طریقے سے ریور آیا اور سی میں گرنے سے پہلے it branches off it branches off یہ آ کر تو اس طریقے سے ڈیلٹا بنا دیتا ہے تو یہ ڈیلٹا بنا کے نیچے کی طرف آ کے گر جاتا ہے تو اس کی شکل چونکہ یہ میٹس کے ڈیلٹا کی طرح ہوتی ہیں اس نے اس کو ڈیلٹا کہتی ہیں اس کے درمیانی جو جگہ ہوتی ہے وہ ساری ڈلدلی ہوتی ہے اور اس ڈلدلی جگہ کی اوپر mangrove forests اکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے بہت important forests ہیں اس ڈلدلی جگہ پر اور mangrove forest سمیشہ اس ڈلدلی جگہ پر اکتے ہیں کیونکہ وہ adapt کرتے ہیں اس condition کے ساتھ جو وہاں پر موجود ہے یعنی کہ salty water بھی وہاں پر ہوتا ہے اور اوپر سے fresh water بھی ہوتا ہے اگر fresh اور salty water کا یہ تناسب نہ صحیح رہے تو وہ اگنا بند کر دیں گے اسی لئے ضروری ہے کہ fresh water اوپر سے نیچے کی طرف آتا رہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس طریقے سے مٹھن کوٹ سے لے کر arabian sea تک جہاں پر ڈیلٹا انڈس ڈیلٹا بنتا ہے اس کو بولیں گے انڈس ڈیلٹا اس کو کیا بولیں گے انڈس ڈیلٹا بنتا ہے تو جہاں تک انڈس ڈیلٹا بنتا ہے اس حصے کو ہم کہتے ہیں lower indus plane lower indus plane اچھا جنرل نالج کی کتنی ہم نے چیزیں پڑھی ایک چیز ہم نے یہ پڑھی ہے کہ پانچ ریورس کہاں ملتے ہیں پانجنت میں پانچوں ریورس انڈس میں آکے کہاں پہ ڈرین کرتے ہیں مٹھن کوٹ تک اور مٹھن کوٹ تک اوپر ہمالایا کے فوٹ ہل سے لے کر مٹھن کوٹ تک کا ایریا upper indus plane ہم کہتے ہیں اور مٹھن کوٹ سے نیچے انڈس ڈیلٹا تک ہمارا lower indus plane ہوتا ہے جب بھی ریور انڈس جو ہے آکے گرتا ہے تو ایک ڈیلٹا بنا لیتا ہے ڈیلٹا کا مطلب برانچس آف کر لیتا ہے بہت ساری برانچس میں بٹ جاتا ہے تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر جا کے ریور میں اور ساری سی میں گرتا ہے تو سی میں جا کے سی اس کا بیسن بن جاتا ہے پاکستان میں دو ڈیلٹا ہیں یہ بھی ایک جنرل نالج کا پوائنٹ ہوگا ایک تو میجر ڈیلٹا ہے which is also called indus ڈیلٹا اور ایک دوسرا بھی ڈیلٹا ہے جو کہ بلوچستان سے آتا ہے ایک ریور اور indus سندھ کے اندر یا سندھ کے بارڈر کے قریب آ کر وہ گر جاتا ہے اور وہ چھوٹا سا ڈیلٹا بناتا ہے اس کو کہتے ہیں hub river ایک ریور ہے hub river جو کہ بلوچستان سے آتا ہے اور آلموسٹ کوئٹا کی ماؤنٹن سے وہ نکلتا ہے نکل کے تو وہ آتا ہے اور سندھ کے بارڈر کے پاس وہ ایک چھوٹو سا ڈیلٹا بنا کے تو سمندر میں گر جاتا ہے اس کو hub ڈیلٹا بولتے ہیں وہ چھوٹا ڈیلٹا لیکن main ڈیلٹا ہمارا پاکستان کا وہ indus ڈیلٹا تو دو ڈیلٹا پاکستان کے بنتے ہیں ایک ہے indus ڈیلٹا اور دوسرا ہے hub ڈیلٹا اچھا یہ ہم نے اس کی بات کر دی ریورس کی تو یہ indus ڈیلٹا ہے جو بلیک کے ساتھ میں نے آپ کو بنایا کہاں سے نکلنا مان سرور جھیل سے نکلتا ہے یعنی اس کا origin ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک جھیل سے نکلا ہوا پانی indus ڈیلٹا بن جائے گا بہت ساری راستی میں جھیلیں ندیا نالے ہملائیہ کے اندر کروکرم کے اندر پھر ہندو کش کے اندر نیچے آتے ہوئے سارے اس کے اندر ملتے ملتے ایک بڑا ریور بنا دیتے ہیں اور پھر جب وہ نیچے آتا ہے تو میجر پانچ بہت بڑے ریورس جو کہ ہندوستان سے پاکستان میں آتے ہیں ہملائیہ سے پاکستان میں آتے ہیں یا ہندوستانی کشمیر سے پاکستان میں آتے ہیں وہ آ کر بھی انڈس میں ملتے ہیں اور ایک بہت بڑا ریور بنا دیتے ہیں اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو افغانستان سے بھی کچھ یہ تو کونسے والے ریورس ہیں یہ انڈس ریور ہے انڈس ریور کے رائٹ ہینڈ یہ انڈس ریور ہے انڈس ریور کا رائٹ ہینڈ یعنی دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ ایسٹ کو کہتے ہیں ایسٹرن ٹریبیوٹریز تو انڈس ریور ہیں یہ ایسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں وہ ٹریبیوٹریز جو ایسٹ سے آ رہی ہیں اور انڈس میں داخل ہو رہی ہیں لیکن کچھ ویسٹرن ٹریبیوٹریز بھی ہیں جو ادھر سے آکھیں تو انڈس میں داخل ہوتی ہیں ایک آپ نے ریور یاد رکھنا ہے جو افغانستان سے پاکستان کی طرف آتا ہے اس طریقے سے وہ ہے سوات سوری کابل ریور کابل ریور کابل ریور میں اوپر سے ایک ریور پڑتا ہے جس کو ہم سوات ریور بولتے ہیں اور سوات ریور جا کے کابل ریور میں پڑ جاتا ہے جو یہ کابل ریور آ رہا ہے یہ محمد ایجنسی سے ہو کے آتا ہے تو محمد ایجنسی کے قریب ہی ایوب خان کے زمانے میں ایک ڈیم اس کی اوپر بنایا تھا جس کو کہتی ہیں وارسک ڈیم جس کو کیا بولتی ہیں وارسک ڈیم تو کابل ریور کی اوپر وارسک ڈیم آن کابل ریور اس پہ بنایا تھا ایک ڈیم جو اور امپورٹنٹ اور بڑا ڈیم ہے انڈس کی اوپر بنایا تھا تو اس کو ہم بولتے ہیں تربیلہ ڈیم جو انڈس کی اوپر بنایا تھا تربیلہ ڈیم انڈس ریور کی اوپر اور ایک جہلم ریور کی اوپر بنایا تھا جس کو منگلہ ڈیم بولتی ہیں یعنی کہ جو انڈس ریور کی اوپر بنایا تھا ایوب خان کے زمانے میں ڈیم وہ تربیلہ تربیلہ اور آن انڈس اور اس کے علاوہ منگلہ کس کی اوپر بنایا تھا آن جہلم تو یہ کچھ اور پیسس اف انفرمیشن ہو گیا ہے which we have studied today then again coming back to اچھا یہ ایسا نہیں کہ صرف کابل ریور ہی یہاں پہ موجود ہے کابل کے علاوہ بھی بہت ساری ریور میں نام لکھ دیتا ہوں یہ ہے انڈس یہ والا انڈس یہ جہلم جے ال ایم میں لکھ رہا ہوں اور یہ ہے چناب جہلم کے نیچے چناب اور یہ ہے رابی اور یہ ہے بیاس اور ستلچ یہ دونوں مل کے پاکستان میں جب آتی ہیں تو پاکستان ان کو بولتا ہے ستلچ لیکن جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو انڈیا اس کو بیاس بولتا ہے بہرحال یہ ریورس ہیں جو پاکستان میں یہ ستلچ اب یہ بیاس یہ بی ایس میں نے لکھ دیا بیاس اور یہ بن گیا ستلچ یہ ستلچ ہو گیا تو اس طریقے سے یہ ریورس ہیں جو ایسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں یعنی کہ ایسٹ کی طرف ریور انڈس کے دائیں ہاتھ پر یہ موجود ہیں اور یہ کابل ریور ہے جیسے کہ میں نے یہ لکھا اور صرف یہ کابل ریور ہی نہیں ہے بلکہ نیچے جو ہے ایک اور بھی ریور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورم ریور کورم ایجنسی سے ہو کر آتا ہے تو کورم ریور نیچے کی طرف آتا ہے اور آ کر انڈس ریور میں گر جاتا ہے وہ بھی افغانستان سے آتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی ریور آتا ہے جو اس کے اندر آکے مل جاتا ہے وہ ٹوچی ریور ہے ایک اور ریور ہے جو کہ افغانستان سے آتا جو امپورٹنٹ ہے وہ آکے پھر انڈس میں گر جاتا ہے اور اس کا نام ہے گومل ریور جی او ایم ایل گومل ریور اب بہت سارے ریورز ہیں یہ کابل ہے یہ اس میں سوات سوات کے اندر ایک اور چترال ریور آکھ گرتا ہے اب اس کے نیچے اگر ہم آ جائیں تو نیچے جو ہے وہ کورم ریور ہے یہ ٹوچی ریور ہے یہ کون سا ریور ہے یہ ہے گومل ریور لیکن ہم نے یہ سارے نام یاد نہیں رکھیں ہم نے صرف کابل ریور یاد رکھیں ہم نے کیا رکھنا ہے کابل ریور یاد رکھیں کیونکہ کابل کے اوپر جو کہ کابل سے ہو کے آ رہا ہے افغانستان کے کابل جو کہ کیپٹل ہے افغانستان کا وہاں سے ہو کے آ رہا ہے اور وہاں پر افغانستان اب انڈیا کی مدد سے ڈیم بنا رہا ہے جو شہتوت ڈیم ہے افغانیستان کون سا ڈیم بنا رہے ہیں انڈیا کے مطلب سے شاہتوت ڈیم اور یہ شاہتوت ڈیم جو ہے شاہتوت ڈیم اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈیم سٹارٹ کر رہے ہیں اس ریور کی اوپر اس ریور کا فلو جو وارٹر فلو ہے یہاں پہ کم ہو جائے گا جسے پاکستان کا جو یہ ڈیم ہے وارسک ڈیم وہ نیگٹیولی امپیکٹ ہوگا اور پاکستان میں یہاں پہ پانی کم آنے کے وجہ سے ہمارا پشاور خاص طور پر سوابی اور مانسہرہ جو ہے سوری ہاں جی تو وہ امپیکٹ اس کے اوپر نیگٹیف ہوگا پینے کا پانی اگری کلچر کے لیے پانی کم ہوگا لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوگے تو اس وجہ سے ہم کابل ریور کو ہی یاد رکھیں گے سب سے امپورٹن تمام ریور سے کابل ریور ہے جو کہ افغانستان سے آ رہا ہے صرف ایک ریور آپ نے کم از کم اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ادھر کے پانچ ریور سو آپ کو رکھنے چاہیے یہ انڈس ریور ہے اور یہ آ کے نیچے گے رہے آج ہے یہ جو انڈس ریور ہے یہ بھی میں آپ کو انفرمیشن بتا دوں کہ انڈس ریور is very very important historically پورا جو ہندوستان ہے ہم ہندوستان کی بات کرتی ہیں ہندوستان جو ہے is this civilization of انڈس زمانہ قدیم میں prehistoric days میں یہاں پر ہی ہندویزم کا آگاز ہوا تھا اور یہیں پہ انڈس سیولیزیشن آباد تھی even پورے ہندوستان کو نام بھی انڈس کی وجہ سے دیا گیا کیونکہ انڈس کا پرانا نام تھا ہند ہند سے ہندوستان بنا اور انڈس سے انڈیا بنا انڈس سے انڈیا بنا ہند سے ہندوستان بنا یہیں پہ جو ہمارے آباؤ اشتاج تھے جو انڈس سیولیزیشن کے لوگ تھے وہ یہیں پہ آباد تھے اور یہیں پہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے یعنی پندرہ سو بی سی میں پندرہ سو بی سی یعنی تاریخ سے بھی پندرہ سو سال پہلے یہاں پہ آریان نسل کے لوگ آئے تھے آریان سے ایران بھی نکلتا ہے وہ بھی نام آباد میں نکلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آریان کے وہ نسل کے لوگ ایران کو بھی آباد کیا اور ایران کا جو شہر ہے اسی سے نام لیا گیا آریانز آریانز یورپ کے رہنے والے گورے رنگ کے لوگ تھے وہ سینٹرلیشن سٹیٹس سے آئے تھے سینٹرلیشن سٹیٹس کیا ہے افغانستان اور افغانستان سے اوپر جو سینٹرلیشن سٹیٹس ہیں ان کو جیسے پانچ تان ہے کرگزستان تاجکستان ترکمانستان ترکمانستان اسبکستان اور کازکستان یہ سارے جو پانچ تان ہیں ان کو کہتے ہیں سینٹریلیشن سٹیٹس اور رشا کے ساتھ لگتے ہیں اور رشا یورپ کے ساتھ لگتا اور کہتے ہیں کہ یہ نورڈن یورپ کے رہنے والے لوگ تھے وہ اتر کے نیچے رشا میں آئے رشا سے نیچے سینٹریلیشن سٹیٹس میں مائیگریٹ کیا اور سینٹریلیشن سٹیٹس میں مائیگریٹ کر کے ہرٹس مین تھے اچھے لمبے جوان تھے گورے رنگ تھے اور جو چیریٹس ہیں اس کے اوپر سفر کرتے تھے یہاں پر جو ہمارے اباو اجداد تھے وہ کمی کمی کی طرح نظر آتے تھے رنگ کالے سکی سکی ٹانگیں چھوٹے چھوٹے لوگ لوگ تو عام یہ رشل جو سیگریگیشن ہے صدیوں سے ہی رنگ کی بیسس کی اوپر ہے جو بھی کالا ہوتا ہے یا جو مارازہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سے انفیریر ہی سمجھ جاتا ہے تو انہوں نے ان کو انفیریر سمجھنا شروع کیا اور کہا جاتا ہے ان کے ساتھ وارس کی وجہ سے بہت ساری آبادی ہی انہوں نے ایکسٹامینٹ کر دی اور جو باقی بچے ہیں ان کو شودروں کا نام دیا اور خود برامن بن بیٹھے یہ جو آریانز تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ویداز کو لکھا اور اپنے آپ کو برامن یعنی کہ سپیریر سٹیج کی اوپر بٹھا دیا چار میجر کلاسز کو انہوں نے بنایا ریلیجن کی بیسس کی اوپر ہندو اسم کا آگاز انہی اسی انڈس ریورز کے کناروں کی اوپر ہوا ستلج یہ جو انڈس جہلم چناب راوی ستلج اور بیاس انہی کے کناروں کی اوپر ویداز were written from here i mean this is the land i mean جہاں جہاں پہ یہ ریورز جا رہے ہیں that is called the land of hindustan hind was generated here india was generated here and then ویداز were written on the banks of the انڈس ریورز and its tributaries so this is a very very important and fertile land for the genesis of civilizations تو یہاں سے civilization اور یہی لینڈ ہے جہاں سے عرب آئے کیونکہ عرب جو ہیں وہ بھی ایران سے آئے تھے ایران اس وقت پرشا کہلاتا تھا یہ ان کا راستہ تھا اوپر ایراک سے ایران ایران کے راستے میں یہ مکران یعنی بلوچستان کا پرانا نام مکران تھا مکران سے یہاں دیبل کے قریب آئے اور پھر گئے تقریباً وہ پنجاب صدن پنجاب تک انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا جیسے ملتان منصورہ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں سینٹرل پنجاب تک وہ آگئے تھے یہاں سے لے کر یہاں تک ایرابس آئے تو پھر ایرابس کے بعد جو محمود غزنوی ہے یا غزنویز جو ہیں یا پھر غزنویز کے بعد غوریز اور غوریز کے بعد سلیو ڈانیسٹی یا پھر اس کے بعد مغلس وہ سارے کے سارے اسی راستے میں اور اسی لینڈ کے ذریعے سے آگے ہندوستان میں جاتے رہے تو اسلام کی ابتداء بھی اسی لینڈ سے ہوئی زیادہ تر گڑھ بھی یہی رہا انڈس سیولائیزیشن ویری ویری امپورٹنٹ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں ان کے چندرکپ موریا سے پہلے ایک بہت بڑی سیولائیزیشن یہاں تک آباد تھی جس کو کہتے ہیں پرشن ایمپائر آپ نے ان کی سنا ہوگا کہ پرشن جو تھے وہ گریگ کے ساتھ لڑتے بھی تھے تین میجر جنگیں ہوئی دو ہار گئے ایک جیت کے تھے اور اس ایک میں بھی ایتھنس نے حصہ نہیں لیا صرف سپارٹنس موجود تھے اس کی اوپر مووی بھی موجود ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ جو جیت ان کی تھی وہ پائرک وکٹری تھی پائرک وکٹری کے تھا کہ جیت تو گئے لیکن انہوں نے بڑا لوس اپنا کروا ہے وہ ایک زمانے کی پرشن ایمپائر بہت بڑی ایمپائر تھی وہ ایجپٹ سے لے کر تو اس کی جو روٹس تھیں وہ تقریباً بیاس اور ستلج تک موجود تھیں یعنی اس ریور انڈس کی لینڈ کو بھی انہوں نے یعنی کہ یہ لینڈ وہ جو پرشن ایمپائر ہے اس کو بھی اس کا بھی حصہ رہی ہے اور خاص طور پر یہاں پہ گندھارا یونیورسٹی آباد تھی جہلم کے کنارے کی اوپر اور یہ گندھارا یونیورسٹی تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک رہی اور گندھارا یونیورسٹی کو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ انہوں نے یہاں پہ آباد کیا اور وہ ان کی سیولیزیشن کا سینٹر بھی ٹھہرا اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اب اس کے فیزیکل فیچرز کیا ہیں What is the physical feature of انڈس پلین انڈس پلین کے physical feature ہے دو دریاؤں کے درمیان کی زمین کو ہم نے physically analyze کرنا ہے دو درمیان دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین کو کہتی ہیں دو آپ آپ کہتی ہیں ریور کو دو کہتی ہیں دو دریاؤں دو دریاؤں کے درمیان یہاں سے لے کر میں آپ کو ادھر سے اگر بتاؤں یہاں سے لے کر تو یہاں تک جتنی بھی لینڈ ہے اس کو ہم کیا بولیں گے دو آپ بولیں گے اب دعاب کے کچھ حصے ہیں دعاب کے کچھ حصے ہیں پہلا حصہ ہے ایکٹیو فلڈ پلین فلڈ پلین جس کو سلابہ بھی بولتے ہیں ایکٹیو فلڈ پلین جس کو میں اگر میرے پاس یہ ایکٹیو فلڈ پلین کہتی ہیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ ریور کے ساتھ ساتھ والا جو ایریا ہے کچھ کلومیٹرز تک اس کو کہتی ہیں ایکٹیو فلڈ پلین کیوں ایکٹیف فلڈ پلین کہتے ہیں کیونکہ پانی فل بھر جاتا ہے اس میں کیونکہ ریورز ہوتے ہیں کیچمنٹ ایریا یعنی جہاں پہ وہ جس ویلی میں گزرے ہوتے ہیں آس پاس جہاں پہ بھی رین آئے گی ہے جہاں پہ بھی سنو فال ہوگی تو وہ پگل کے ریورز میں ہی جائیں گے ریورز ان کا ہی بیسن بنے گا تو جب وہ ریورز جو ہے اپنی کپیسٹی سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اوہر فلو کرتی ہیں once the rivers اوہر فلو دیورنگ مونسون سیزن یا رین فال سیزن this much area I mean a few کلومیٹر from the river bank this area is flooded that is why it is called ایکٹیف فلڈ پلین یا سلابہ کا ریجن اس کے پاس سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے old flood plane یعنی کہ ہر سات سال کے بعد یا آٹھ سال کے بعد جب ایک سوپر فلڈ آتا ہے تو پھر پانی یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ every seven or eight years whenever there is a super flood water reaches here this is called old flood plane پھر اس کے بعد ہلکی سی اوپر کی طرف ایسے سلوپ جاتی ہے اور جا کے ایسے کر کے ایک ڈھیری سی بن جاتی ہے یہ almost وہ alluvium ہے جو کہ کسی زمانے میں یہ دو ریورز جب یہاں سے گزرتے تھے تو انہوں نے یہ alluvium یہاں پہ deposit کیا alluvium کیا ہے وہ eroded material وہ erode کیا ہوا material جو پہاڑوں سے یہ لے کے آتے تھے ریورز اور یہاں پہ یہ ڈالتے جاتے تھے جب یہ ڈھیری بن گئی تو یہ ڈھیری یہاں سے گزن نہیں سکتے تھے اس طرح سے الیدہ سے یہ پھٹ گئے اور پھٹتے پھٹتے اب یہ اپنی جگہ کے اوپر آ گئے یہ ابھی تک وہ ڈھیری موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں alluvial terrace یا پھر upland bar یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں دیکھیں active flood plain ایک ہے دو آپ کا ایک feature ہے اور دوسرا feature دو آپ کا کونسا ہے old flood plain تیسرا feature کونسا ہے وہ ہے escarpment escarpment جو کہ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے slope اس کو ہم نہیں لکھتے لیکن تیسرا جو سب سے important feature وہ ہے upland bar upland bar bar یا alluvial terrace اس کو کیا بولتے ہیں یہ bar کیسے بنتی ہے alluvial کے deposit کرنے پر بنتی ہے alluvial terrace یہ alluvium کے deposit کرنے پر یہ bar بنتی ہے تو اس ریقے سے یہ important ہے جہلم اور چناپ ہم بہت ساری دعابیں ہیں لیکن ہمیں دو دعابیں یاد رکھنی ہیں جہلم اور چناپ کے درمیان میں چج دعاب چناپ کا اور جہلم کا چج دعاب اور اسی طریقے سے چناپ اور راوی کے درمیان میں جو دعاب ہے اس کو کہتی ہیں رچنا دعاب راوی کا را اور چناپ کا چنا رچنا دعاب اس کو بولتی ہیں انگلیش میں ویسے دعاب کو انٹر فلو وہ بولتی ہیں انٹر فلو کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان دو دریاؤں کے درمیان والی جگہ تو چاج دو آپ کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے وہ ہے بار یہ جو دھیری سی ہے یا جا یہ جو اپ ہیول یا اپ لینڈ ہے یہ یہ جو بار ہے اس کے اوپر کیا ہے یہ کونسی بار ہے یہ کڑانا بار جو چاج دو آپ اگر اگر یہ اگر رین فال بھی ہوگی تو رین فال بھی ادھر سے کھسکتے تو ریور میں چلی جائے گی وہ بھی یہاں پہ نہیں ٹھہرے گی تو چاج دو آپ کی جو ایک بار ہے وہ امپورٹنٹ ہے آگے دیکھتے ہیں رچنا دو آپ رچنا دو آپ جو ہے اس کا بھی اس طریقے سے بنتی ہے دھیری اور اس کی ڈھیری کی اوپر فیصلہ باد موجود ہے یہاں پہ اس کی ڈھیری پر فیصلہ باد اور فیصلہ باد کی جو بار ہے اس کو کیا بولتی ہیں ساندل بار ساندل بار یہ دو باریں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ دو دعابیں بہت امپورٹن ہیں یہ دو دعابیں جو ہیں موسٹ پاپولس ایریا آف پاکستان بناتی کیونکہ یہاں پہ ایگری کلچر لینڈ بہت فرٹائل ہے الوویم تو بہت فرٹائل قسم کے ایگری کلچر لینڈ بناتی ہے یہاں پہ ایگری کلچر ہے یہاں پہ نہرے نکلتی ہیں وہاں تک آتی ہیں جہاں پہ ایگری کلچر راو مٹیریل ہوتا ہے اس کے پاس پاس بہت ملنے ہوتی ہیں کہ راو مٹیریل آویلیبل ہوتا ہے وہیں پہ ہی سی سیکٹر مضبوط ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ دو دعا بہت امپورنل ہیں اور بھی باریں ہیں جیسے گنجی بار ہے یا جیسے نیل بار ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک دعاب بنتی ہے جس کو بولتے ہیں لیکن آپ نے وہ یاد نہیں رکھنی آپ نے صرف اپنے جنر نالج کے لیے یہ دو دعاب میں یاد رکھنی ہے چاج دعاب رچنا دعاب اور یہ دونوں بار جو کے اوپر موجود ہیں تو آپ کے انڈس پلین کے جو میجر اس میں بلٹ پوائنٹس آپ نے بنانے وہ کیسے بنانے انڈس پلین میں ہمارا یہ انڈس پلین ہے اور امپورٹن چیز کیا ہے فیچر کیا ہے جو فیزیکل فیچر کسی بھی پلین کا ہوتا ہے دعاب دعاب کے کتنے حصے ہیں تین حصے امپورٹن ہیں ایک حصہ ہے ایکٹیف فلڈ پلین جو کہ سیلابہ کا ایریا وہاں پہ ہر سیلاب آتا دوسرا حصہ اس سے دور ہے کچھ اس کو کہتے ہیں اولڈ فلڈ پلین ایوری سیون ایرز تو اس کو اولڈ فلڈ پلین بولتے اور ایک ہے اس کی دھیری اس کی بار جو کہ الوویم کی ڈپوزٹ کرنے پر وہاں دو آپ کہتے ہیں راوی اور چناب کے درمیان میں اور جہاں پر یہ اکیڑانہ بار موجود ہیں اس کو کہتے ہیں چاجدو آپ یعنی کہ چناب اور جہلم کے درمیان میں